اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزیز خوادین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم ایس انساریا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انساریا خوادین و حضرات آج جو ہمارے اس ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے بیمار پرسی کرنا دیکھیں بیماری کیا ہے کہ یہ ہر انسان پر جو ہے وہ کسی بھی بغت آ سکتی ہے لہٰذا اگر آپ کوئی بھی شدار جو ہے وہ آپ کا بیمار ہے یا کوئی بھی دوست ہے اب آپ کے بیمار ہیں تو آپ اس کی بیمار پرسی کے لیے ضرور شائع کریں دیکھیں بیمار شخص کی آیادت یعنی بیمار پرسی کے جو ہے بڑے عجل و ثواب کا عمل ہوتا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مسلمان کے ذمہ دوسرے مسلمان کے جو حقوق بیان فرمائے ہیں ان میں بیمار پرسی بھی داخل ہے بہت سارے جو ہمارے حقوق ہیں جیسے کہ ایک دوسرے کا مہمان عادت مہمان نوازی مہمان کے حقوق ہیں اس طرح والدین کے حقوق ہیں اسی طرح بی بی کے حقوق ہیں بچوں کے حقوق ہیں تو اسی طرح انہی حقوق میں جو ہے ایک حقوق یہ بھی ہے وہ ہے بیمار پرسی کا تو دیکھیں ہر بندے کو چاہیے کہ اپنے عجیز و قارب کا یا پھر رشتہ داروں کا دوستوں کا دوستوں میں جو ہے جو کوئی بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی جو ہے اب ضرور کریں اب کیا ہے کہ بعض اکھاں نے اسے جو ہے واجب کرا دیا ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ سنت ہے اب بکہ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کرنے جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے مسلسل جنت کے باغ میں رہتا ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث سمجھا ہے دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے اگر آپ کسی بھی مسلمان بھائی کا جو ہے بیمار پرسی کے لئے جاتے ہیں تو اجر کیا ہے کہ وہ مسلسل جنت کے باغ میں رہتا ہے سبحانہ کا قبطین وزرات آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیمارگی آیادت کے وقت سات مرتبہ جو ہے وہ دعا پڑھنے کی تلقیم فرمائی ہے وہ دعا کیا ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ایشبیعکا تو یہ دعا ہے دیکھیں وہ اللہ جو خود عظیم ہے اور عظیم عرش کا مالک ہے میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تمہیں شفا عطا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی موت کا وقت ہی نہ پہنچا ہو یا نہ آ چکا ہو اس کو اس کی دعا کے برکت سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں ابوداد کی رواب کے مطابق ہے دیکھیں اب یہاں پر کیا ہے کہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام میں جتنی فضیلت بیمار پرسی کی بیان کی گئی ہے اس سے بھی زیادہ اس بات کی جو ہے وہ تاقید کی گئی ہے اس بات یہ پر بتائی گیا ہے کہ اپنے کسی عمل سے مریض کو جو ہے وہ ذرا سا بھی تقلیف نہیں ہونی چاہیے دیکھیں اگر آپ کا ایک مریض ہے کہ آپ نے کسی کے بیمار پرسی کے لئے جانا ہے اور کیا ہے کہ آپ اس بیمار پرسی میں جاتے ہیں جو ڈاکٹرز ہیں یا جو بھی اس کا علاج کر رہا ہے وہ اجازت نہیں دیتا اس کے پاس آنے کے لیکن آپ زبردستی اس پر جو ہے وہ زور لگاتے ہیں کہ بیمار پرسی کرنی ہے اس سے ملنا مریض سے ملنا ہے تو کیا ہوتا کہ ایسے صورت میں بھی جو ہے وہ کیا ہے کہ زور زبردستی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے بھی جو ہے نقصان ہوتا ہے اور دوسرا حقوق کی پامانے بھی ہوتی ہے دیکھیں بیمار پرسی آپ کریں لیکن اگر اس میں کوئی رسٹرکشن ہے رسٹرکشن سے ملنا جیسے کہ میں نے بتایا کہ کوئی ایسی بیماری ہے جس سے آپ کو بھی لگنے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ آپ کو جو ہے اس پر زبردستی نہ کریں یا آپ جو جہاں پر علاج ہو رہا ہے وہاں کی ملشمنٹ کا کوئی ایسا ایشو ہے کہ مطلب وہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی ایک بندہ جو ہے مریض کے پاس رہے سوائے اس کے پیاملی ممبرز کے یا کوئی ایک بندے کے تو اس طور پر زبردستی نہ کریں اس سے آنکوں کی بامالی ہوتی ہے اسی طرح ہے کہ آپ کیا ہے کہ اس پر کسی قسم کی جو ہے کوئی تکلیف نہیں آنے چاہیے اس مریض کو اس چیز کا بھی بیمار پرسی کے بعد جو ہے آپ کو خیال لگنا بہت ضروری ہے اب کیا ہوتا ہے کہ بیمار یا تیمارداروں کے مطلب ایسے آپ بیمار پرسی کے لئے نہ جائیں جس سے کیا ہو کہ جو ان کے ساتھ ہیں اٹینڈنٹ جس کو کہتے ہیں یا اٹینڈنٹ کہتے ہیں یا پھر جو اس کے ارشددار ہوتا ہے بیمار کا جو ارشددار ہوتا ہے اس کو جو ہے آپ کے آنے کی وجہ سے وہ زہمت اٹھانی پر ہے تو ایسی بیمار پرسی کرنے سے آپ اس بچنا چاہیے ایسی تکلیف آپ کو نہیں دیکھیں چاہیے کیا ہوتا ہے کہ جس سے آپ کے جو ہے اس حقوق کی پہنبالی ہو اور ثواب کی بجائے جو ہے اُلٹا آپ پر گناہ ہو جائے تو اس چیز کا یہ خطرہ رہتا ہے لہٰذا آپ کو اس چیز سے بچنا چاہیے اب کیا ہے کہ چنانچہ اگر مریض کے لیے کسی شخص سے ملاقات مزر ہو تو ایسے میں ملاقات پر اسرار کر دینا بالکل ناچائز ہے دیکھیں اس کی کچھ بھی وجہات ہو سکتی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی ایسی بیماری جیسے مثال لیتا ہے کہ کورونا ہے مطلب آپ کورونا کی وجہ سے کوئی جیسے بیمار ہے تو اب کیا ہے کہ آپ اس مریض کے قریب جو ہے وہ ڈاپٹر اجازت نہیں دیتے کہ مریض کے قریب چاہے جائے ایسی صورت میں کیا ہوا تھا کہ آپ دور سے رہ کر بھی اس کی بیمار پرسی کر سکتے ہیں عشتداروں کے ساتھ بھی باتچیت کر کے آپ دیمارداری بیمار پرسی کر سکتے ہیں اس کے لئے دعا کر سکتے ہیں تو اس طرح بھی بیمار پرسی کی جا سکتی ہیں یہ آلٹمنیٹ وے ہے یہ اس صورت میں جب آپ کے مریض کے پاس جانا جو ہے وہ مزر ہو تو ایسی صورت میں آپ کو اس اس کا خیال لگنا بہت ضروری ہے کیا ہے کہ اسی طرح ہے کہ باہری بار سے جو آپ کے آئے ہیں کہ اس کا حال معلوم کریں اس کے عشتداروں سے اور دعا کریں اور اس کے لئے جو ہے صحت کے لئے اس کے دعا کریں تو یہ آپ کے لئے اس طرح بھی اس کی فضیلت جو ہے بیمار پرسی کی باب کو حاصل ہو سکتی مریض کو جتانے کی جو ہے اس پر انزنا ضرورت نہیں ہے اگر مریض کا دل خوش کرنا مقصد ہو تو کیا ہے کہ دیمارداروں سے آپ کہہ دیں کہ جب بھی وہ کوئی مناسب وقت ہو مطلب کہ جب ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جسے کیا ہوتا ہے کہ مریض ایک ملنے کا فیکس ٹائم ہوتا ہے یا مقررہ ٹائم ہوتا ہے جو کہ ہسپیٹل کی طرف سے ہوتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ مریض کو وہ اطلاع دے دیں کہ آپ کا دوست آیا تھا یا فلا شخص آیا تھا آپ کی تیمارداری کے لئے وہ آپ کے لئے دعا کرتا ہے دیکھیں آیادت کے لئے کیا ہوتا ہے مناسب وقت انتخاب کا نہ بھی نہایت ضروری ہے ایسے وقت میں آیادت کو جانا درست نہیں ہے جب مریض کے آرام کا دیگر معمولات میں جو ہے وہ خلل آئے لہٰذا تیمارداروں سے پہلے پوچھ لینا چاہیے اور کہ عبادت کا مناسب وقت کیا ہوگا دیکھیں کتنی بڑی بات ہے آپ بیمار پرسی ضرور کریں اس کی فضیلت حاصل کریں لیکن اس میں جو ہے چند باتوں کا بھی خیال آپ کو رکھنا بہت ضروری ہے کہ کوئی بیماری کو ایسا مدرسیت تو نہیں ہے یہ بھی خیال رکھیں دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں کہ اس ٹائم آپ مت جائیں جب بیمار کا کیا ہو آرام کرنے کا ٹائم ہو یا آپ کہلیں کہ جب اس ٹائم تک ممنوع ہو یعنی کہ مینجمنٹ کی طرح سے منا ہوں کہ کسی بھی کوئی بندہ مریض کے پاس نہ آئے اس ٹائم جو ہے آپ اس کا خیال رکھیں اور اگر اگر پھر بھی آپ کو بہت ضروری ہو تو آپ اس کے جو مزیر شدار ہے آپ اس سے ملیں جس کی بیمار پرسی کرنے اس کے لئے دعا کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس کی فصیلت حاصل ہو جائے گی تو خواتین و سرات ہم سب کو بھی جو ہے اپنے ایسیزوں کا عارف میں سے جو بھی بندہ بیمار ہے اس کی بیمار پرسی ضرور کرنے چاہیے کیونکہ یہ بھی حق ہے تو خواتین و سرات اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمیں بھی بتائے گا کہ آپ کو ہمارے ویڈیو کیسے لگیں تو ہوگی آپ سے ملاقات ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا اور دعاوں میں حیات رکھیں گا اور ہمارے چینل کی انسائل کو ضرور سبسکرائب کریں جیسے گا اور گھنٹی کم چھانکے دبنا ہم بلکل نہیں بھیجئے بلکل نہیں بھیجئے تو ہوگی آپ سے نئی ویڈیو کا ملاقات تب تک کے لئے اللہ حافظ جزاکاللہ خیر اسلام علیکم ورحمت الل اللہ علیہ وبرکاتہ